سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج پھر راہ مقدمات کی سماعت چیف جسٹس میاں ساکم نصار سماعت کریں گے عدالت نے ڈی جی محکمہ وقاف و دیگر کو طلب کر رکھا ہے وزیراعظم عمران خان کی آج ایک روزہ دورے پر لاہور آمد کا امکان وزیراعلا عثمان بزدار اور گورنر پنجاب سے ون ان ون ملاقات شیڈیول کا حصہ وزیراعظم کابینہ اجلاس میں سو روزہ پلان اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ لیں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ اختیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیب نے احتساب عدالت سے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدا کی تھی سابق وزیراعلا کے بوکلہ نے ریمانڈ کی مخالفت کر دی قوم کے نوے کروڑ روپے بچائے کرپشن کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا لٹیرے آپس میں مل گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اپنی نیند اور صحت خراب کر کے عوام کے لیے کام کیا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو موقع احتساب عدالت میں پیشی شہباز شریف بکتر بندگاڑی سے اترے لفٹ تک آئے بال سوارے اور جج کے چیمبر تک گئے چیمبر میں سماعت کی مخالفت کی اور کمرہ عدالت میں آئے سماعت کے بعد پھر لفٹ سے نیچے اترے بکتر بندگاڑی تک پہنچے رش کی وجہ سے خادمی آلہ کو اپنے جان نساروں کو دھکے لگ گئے اپوزیشن لیڈر لڑکھڑا گئے کچھ لمحے توازن بھی کھو بیٹھے پھر حمد کی گاڑی کے دروازے کا سہارا لے کر چڑھ گئے اہلکاروں نے کسی کو گاڑی کے قریب نہ بھٹکنے دیا شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی پر سخت بھیڑلی کی رہنماوں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے گاڑی کو گھیر لیا بکتر بندگاڑی پر چڑھنے کی کوشش خاجہ عمران نظیر ڈگمگا کر گاڑی سے نیچے آگیرے عدالت کے اندر بھی افراد افریق مناظر نیخیر متعلقہ افراد کو عدالت سے نکال کر کر روائی شروع کی گئی سابق وزیرعالہ کی عدالت میں پیشی لہورڈ نیوز پھر سب کت لے گیا بربت اور سب سے پہلے لمحہ و لمحہ کبریج دی گئی سیکیورٹی کی چھے گاڑیوں کے علاوہ ایک ایمبلنس بھی ساتھ رہی عدالت سے نیب آفیس لکے مناظر صرف لہورڈ نیوز کی سکرین پر شہباز شریف گرفتاری پر لیگی نہرمہ برہم حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا مریم آرنگ سے حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی عزمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنامے عوام کے سامنے لائیں گے شاہستہ پرویز ملی دھاندری زدہ حکومت نیب کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر رہی ہے رانہ سناولہ شہباز شریف نے قوم کے عربوں روپے بچائے جس کو سزا دی جا رہی ہے پرویز ملی سوبے کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاہ سے انتقام لیا جا رہا ہے خاجہ عمران نزید لیگی رہنماوں کے اتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا امکان قانون کے تحت دی جی نیب نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے چیر میں نیب کو خط لکھ سکتے ہیں نواز شریف مریم نواز کے پرنس افدر کے نام پہلے حصی ای سی ای سی ایل میں شامل شہباز شریفی گرفتاری پر اتجاج لیگی رہنماوں کو مہنگا پڑ گیا ایم این اے وحید علم خان اور ایم پی اے میاں مرکوب کے خلاف مقدم آدرج دونوں رہنماوں نے لوگوں کو ساتھ ملا کر ریگل چاک پر ٹائر جلائے اور سڑک کو بلوک کیا تھانا سیول لائنس پولیس مسلم لگ نون کی غلطیوں پہ غلطیاں سولہ اکٹوبر سے پہلے پنجاب اسمبلی کا جلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی پنجاب حکومت نے سولہ اکٹوبر کو بجٹ جلاس بلا رکھا ہے اوپوزیشن نے شہباز شریفی گرفتاری پر بحث کے لیے ریکوزیشن جمع کرائی پہلے سے جاری جلاس میں کوئی اور کارنوائی نہیں ہو سکتی حنیف عباسی کی کیمپچیر منتقلی کا معاملہ حنیف عباسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں پی آئی سی ڈاکٹرز کی ریپورٹ سپریڈنڈرن کیمپچیر کو موصول شہباز شریفی گرفتاری کے بعد شہر میں احتجاج جلائے انتظامیانے تجابزات کے خلاف آپریشن غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا آپریشن اب شہر کے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق مسلم لگ نوند والے ڈان بن چکے ہیں ساد رفیق اس حلقے کی وجہ سے کھرپ پتی بن گیا گندہ پانی گیس کی کمی ایک سکتیس کا بیڑا غرق کر دیا شہید کا بیٹا ہوں وزارت کی ضرورت نہیں ہمائی اکتر کا والٹن روڈ سے خطاب کہاں عمران کی سیٹ جیت کر انہیں توحفے میں دیں گے باوے پاکستان کی تعمیر پوری شروع کی جائے گی جب عمران خان گرے گا تو کوئی نہیں اٹھائے گا شہباشر کی گرفتاری بزدل حکمرانوں کی ہار ہے عمران خان کوئی حسرت نہ رہ جائے حل شوق پورا کرو خاجہ ساد رفیق انتخابی جلسہ سے خطاب بے شرم حکمرانوں کی ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کرے گا عوام کا وزیر آزم آج بھی نواز شریف ہے چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے چور دروازے سے ہی باہر جائیں گے شاہید کا کان عباسی کا انتخابی مہم کے دوران خطاب موسیقی